جو پرماتمہ کا ساسن ہمیں ملا جو پرماتمہ کا دھرم ہمیں ملا اور وہاں پرماتمہ کو یدی ہم پہچانے نہیں وہ پرماتمہ کو ہم جانے نہیں وہاں پرماتمہ کے اوپر کتنے سارے اپسر گائے یدی ان کی جانکاری ہمارے پاس نہ ہو تو سمجھنا ہم نے آج تک پرماتمہ محویر کو جانا نہیں ماتر پرماتمہ محویر کی پوجا کر لینے سے یا پرماتمہ محویر کے ترثوں کی یادرہ کر لینے سے یا پرماتمہ محویر کے ساسن کے ہم سنتا نے یہ کہہ دینے سے ہم پرماتمہ محویر کے ساسن کے سیوک یا سراؤک نہیں بن سکتے اس کے لئے پربو محویر کو جاننا پڑتا سالے بارہ سال کے دوران پربو کے اوپر انیک پرکاروں کے اوپسر گھوئے ہر طرح سے پربو کو پریشان کیا گیا کبھی دیو نے پریشان کیا کبھی گوشا لکھ نے آکر کے پریشان کیا کبھی دیوی نے پریشان کیا کبھی کوئی ویکتی نے پریشان کیا کوئی نہ کوئی نمیت بنتا گیا لیکن ہر بار پربو پریشان ہوتے گئے ہر بار پربو دکھی ہوتے گئے ہر بار پربو کے جیون میں کہیں نہ کئی کشٹوں کو دیا گیا لیکن ایک بات سمجھتا سامنے والا یہ سوچتا تھا کہ پربو دکھی ہو جائیں گے سامنے والا یہ سوچتا تھا کہ پربو کے جیون میں دکھ آ جائے گا لیکن برماتمہ دکھی نہیں ہوتے تھے شریر کی اوپر کشٹ جرور ہوتا تھا شریر کو پریشانی جرور ہوتی تھی شریر شریر کا دھرمن نشت نباد آتا لیکن پرماتنا دکھی نہیں ہوتے تھے اور اسی لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جیون میں سمجھئے گا پربو محویر کا امول نے سندیس ہے جیون میں اتار لے تو جیون کا کام ہو جائے پربو محویر نے ہمیں سکھایا ہے دکھ دینا یا نہ دینا یہ سامنے والے کے ہاتھ میں بڑا بر سمجھنا کان کھول کر ہم جیون میں پریشان کیوں ہے دکھی کیوں ہے دکھ دینا یا نہ دینا سامنے والے کے ہاتھ میں ہے دکھی ہونا یا نہ ہونا ہمارے ہاتھ میں پرماتنا کو سارے بارہ سال تک دکھ دیا گیا لیکن پرماتنا دکھی نہیں ہوئے اور اسی لئے پرماتنا محویر نے ہمیں سندیس دیا پرماتنا محویر نے ہمارے لئے بات کری کہ سمجھ لینا دکھ دے یا نہ دے کہ سامنے والا سوچے گا دکھی ہونا یا نہیں ہونا یہ تجھے سوچنا ہے سامنے والے کے ہاتھ میں نہیں ہمیں کوئی دکھی کر پائے بھرمنا من میں نکال دینا آدمی جب تک من سے دکھی ہونا نہیں چاہتا تب تک وہ دکھی نہیں ہوتا سامنے والا آپ کو دکھی نہیں کر سکتا اور یدی سامنے والا دکھی کر سکتا تو پرماتنہ محویر کو بھی دکھی کر پاتا یدی سامنے والے کے پاس طاقت ہوتی تو پرماتنہ محویر بھی دکھی ہو جاتے ہیں پرماتنہ محویر نے ہمیں سندیش دیا ہے برابر سمجھ لینا دکھی ہونا یا نہ ہونا ہمارے ہاتھ سامنے والا کوئی بھی چیشتیا کریں سامنے والا کوئی بھی سبدا کہیں سامنے والا کوئی بھی بات کہیں سامنے والا کچھ بھی کہیں لیکن اس کو کتنا لینا کتنا سفکارنا کس اینگل سے اس کو پکڑنا کون سے ویس سے اس کو لے جانا اس سمجھ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا رکھنا پوزیٹیویٹی میں جانا یا نیگٹیویٹی میں جانا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پرماتما محویر کے سارے بارہ سال کے سادھنا کال کا کوئی ستر ہے تو یہ ایک ہی ستر ہے دکھ دینا یا نہ دینا سامنے والے کے ہاتھ میں ہے اور دکھی ہونا یا نہ ہونا ہمارے ہاتھ میں ہے انسان چاہے کہ مجھے دکھی نہیں ہونا ہے تو دنیا کی کوئی طاقات اسے دکھی نہیں کر سکتی اور انسان چاہے کہ مجھے سکھی ہونا ہے تو دنیا کی کوئی طاقات اس کو سکھی ہونے سے روک نہیں سکتے اور ساڑھے بارہ سال کے بھی تر پرماتما کے جو اپسرگ کال کو ہم دیکھیں تو اس پہ سے تین لیسنس ہمیں ملتے ہیں جو ہمارے لئے اپیوکتہ ہے ہمارے لئے جروری ہے ہمارے لئے سکھنے یوگیا ہے ہمارے لئے سمجھنے یوگیا ہے ہمارے لئے جیون میں اتارنے یوگیا ہے پرماتما کے سارے بارہ سال کے سادھنا کال کو دیکھا جائے تو تین لیسنس ہماری لائف کے لئے مل سکتے ہیں پرماتمہ نے سالے بارہ سال سادھنا کر کے ہمیں سندیش دیا سالے بارہ سال سادھنا کر کے ہمیں سکھایا ہمیں بتایا کہ جیون میں نشجد طور پر سمجھ لینا تین چیزوں کو کم کرنا ہوگا یعنی آپ کو جیون اچھے سے جینا میں نے سالے بارہ سال میں کیا کیا پربو کہتے ہیں کہ تین چیزوں کو کم کر دیا اور وہ تین چیز آپ کے جیون میں جتنی بڑھتی جائے گی جتنی بڑھتی جائے گی جتنی بڑھتی جائے گی اتنی آپ کے جیون میں پریشانیاں بڑھتی جائے گی اور وہ تین چیز آپ کے جیون میں جتنی کم ہوتی جائے گی سمجھنا آپ پربو محویر کے پچ پر چلنے لگے کہا نمبر بن ایٹ لیس ایٹ یعنی کھانا خوزن کرنا کہا پرماتمہ محویر نے سندیش دیا کہ جیون کو سفل بنانا ہے تو پہلا ستر جیون میں جو کم کرنا ہے پہلی جیچی جو جیون میں کم کرنی ہے وہ ہے بھوجن بھوجن کو مریادہ میں لے جس کا بھوجن مریادہ میں نہیں ہے اس کا جیون مریادہ میں نہیں ہے بیچار کہاں سے بگڑتے ہیں بیکاروں کہاں سے بیدا ہوتے ہیں کسائوں کہاں سے بڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہ بھوجن اس میں بہت مہت و��ینر بھومکہ میں رہا ہوا ہے اس لئے پرماتمہ محویر نے سندیش دیا کہ جیون میں سارے باظرہ سال کے سادنا کال سے تجھے کچھ سکھنا ہے تو یہ چیز نشچت اور پرسکھ لے نمبر ون ایٹ لے بھوزن کی ماترہ کو کم کرتے چاہیے آپ کو سائد بتاؤ پربو بھاویر ساڑھے بہرہ سال کے دوران ایک بھی اوثر ایسا نہیں بنا کہ پربو نے لگاتار دو دن بھوزن کیا ہو not a single chance ایک بھی اوثر ایسا نہیں بنا کہ پربو نے لگاتار دو دن بھوزن کیا ہو اور ایک بھی اوثر ایسا نہیں بنا کہ پربو نے دن میں دو بار بھوزن کیا ہو آپ ڈھونڈ لیجئے کھوڑ لیجئے ساسٹوں کو پڑھ لیجئے آگموں میں جھانک لیجئے اور آپ دیکھ لیجئے آپ کو پتا چلے گا پرتیت ہوگا محسوس ہوگا ایک بھی اوثر ایسا نہیں کہ پرماتما نے دو ٹائم بھوزن کیا ہو اور ایک بھی اوثر ایسا نہیں کہ دو دن لگاتار بھوزن کیا ہو اس کا سندیش یہاں پرماتما دینا چاہتے ہیں ایٹ لیجئے بھوزن کے اوپر کابو کرو نمبر ٹو سپیک لیجئے کہا کہ سبدوں کا اچارن بھی تھوڑا کم کر دو پربو محمیر نے ساڑھا بارہ سال کے دوران ساید ہی کوئی سبدوں کا استعمال کیا ہو ساید ہی کوئی سبدوں کا اچارن کیا ہو ساید ہی کوئی سبد اپنے موں سے بولے ہو اور وہ بھی کیسے بج بج چند کوسیہ جیسے دو چار سبد کا ہمیں کہیں نہ کہیں سندیش ملتا ہے اور کوئی سبد آپ کو کہیں پر بھی محسوس نہیں ہوگی پتہ نہیں چلے گا کہ پرماتما بولے سپیک لیجئے یہ پرماتما کا سندیش تھا کہ جب تک تمہارے پاس پرنا گنان نہ آ جائے تب تک آپ کو بولنا نہیں ہے جب تک ساری جانکاری آپ کے پاس نہیں ہو تب تک آپ کو چپ رہنا ہے جب پوری جانکاری آئے تب ہی بولے اور اس لئے ہمارے ہاں کہا گیا نہ بولے جرور لیکن بولنے سے پہلے تو لے میں کیا بول رہا ہوں میں کون سے سبدوں کا استعمال کر رہا ہوں اس لئے پرماتما حویر نے سارے بارہ سال کے دوران نہ ایک بھی دیشنا دی نہ ایک بھی پروچن دیا نہ ایک بھی گنان کی بات کری کیونکہ جب تک کیول گنان کی پریپورنتہ نہ ہو جائے تب تک پرماتما نے سندیش دیا کہ تب تک میں بھی کسی کو سکھانے یوگ دے نہیں اور ہم کتنا فیضل سبدوں کا استعمال کرتے ہیں پورا دن ہمارا مو چالو رہتا ہے یا تو بوجر میں یا تو مجھے کئی بار لگتا ہے کہ پانچوں اندریوں میں سب سے زیادہ اپیوگ یدی آپ کرتے ہو کونسا کرتے ہو سب سے زیادہ یوٹیلائز کوئی چیز کو کرتے ہو سب سے زیادہ استعمال کوئی چیز کا کرتے ہو تو کونسا کرتے ہو یا تو بھوجر چالو ہوتا ہے یا تو بولنا چالو ہوتا ہے دونوں چیزیں آپ کی کنٹینیوز چالو رہتی ہے لیکن پرماتما محاویر سندیش دیتے ہیں کہ بھائی سمجھ جانا جاگ جانا نمبر ون ایٹ لیس نمبر ٹو نمبر ٹو سپیک لیس بولنا کم کیجئے پرماتما محاویر کے ساڑھے بارہ سال کا یہ سندیش ہے ان کی سادنا کال کا یوگ دیس ہے کہ جیون میں سمجھ لینا اور تیسرے نمبر میں کہا سلیپ لیس سلیپ یعنی سو جانا آرام کرنا پرمات کرنا آلسے میں بہے جانا کیا ہماری جیون کی جتنی بھی دھرمکریائی چھوٹتی ہے تو کہیں نہ کہیں آلسے کے کارن چھوٹتی ہے ہمارے جیون میں کہیں نہ کہیں ہم چکتے ہیں تو آلسے کے کارن چکتے ہیں ہمارے جیون میں کوئی نہ کوئی لابسے ہم منچیت رہ جاتے ہیں تو علشہ کے قارن منچیت رہ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں علشہ ہمارے بیتر بڑھے علشہ سے بھرا ہوا ہمارا جیون ہے اسی لئے پرماتمہ محویر نے بودھ دیا پرماتمہ محویر نے سندیس دیا سارے بہرہ سال کے سادھنا کال کے دوران ہمیں سکھایا سلیپ لے جیون میں سے پرمات ہو سکے اتنا کم کر آپ کو پتہ ہے سارے بہرہ سال میں ایک آدھ ایک کے دکھ کے ایسے ادھاہران مل جائے گے جہاں پرماتمہ کی کئی آنکھ لگ گئی پرماتمہ کو دس سپنا آگئے یا پرماتمہ کی کئی آنکھ لگی ہو پاکہ سارے بہرہ سال پربو اپرمت بھاو میں کھڑے رہے اپرمت بھاو میں آرادنا سادھنا کرتے رہے اپرمت بھاو میں کائوسرگ کرتے رہے اپرمت بھاو میں اپنی ویہار یاترہ آگے بڑھاتے رہے یہ پرماتمہ کی طاقہ تھی اور اسی لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جیو میں سمجھ لینا پرماتمہ محویر کے سارے بہرہ سال کے سادھنا کال کا ایک ہی سندے سے نمبر ون نمبر ون کیا کم کرنا ہے نمبر ون ایٹ لیس نمبر ٹو اور نمبر تھری سلیپ لیس سب دو کو کم کر دیجئے پرمات کو کم کر دیجئے اور بھوچن کو کم کر دیجئے آپ بھی محویر بننے کے پتھ پر چل سکتے پرم بھکتی، آرادنا، پروجن کے عدبت سنگم سے جڑنے کے لیے سبسکرائب کریں گرو پرم مشن کی یوٹیوب چینل کو اور تازہ اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں